بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو می چینل لارن اینڈ ٹیچ ہو وانٹو لارن آج ہم سیکھیں گے کہ پیش ٹری اکاؤنٹنگ سافٹویر میں انونٹری ایڈجسٹ کیسے کرتے ہیں جب ہم فیزیکل کاؤنٹ کرتے ہیں تو انونٹری جو ہے نائنٹی فائی پرسنٹ دیکھنے میں ملتی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ پونٹیٹی اس کی کم ملتی ہے ریزنز کچھ بھی ہو سکتی ہیں ابھی ہم ریزنز کو ڈسکس نہیں کریں گے اور فائی پرسنٹ چانسیز اس میں ہوتے ہیں کہ کچھ آئیٹمز ہمیں ایکسیس بھی مل جائیں ہم دونوں کو دیکھ لیں گے کہ اگر کونٹیٹی شورٹ ہو تو اسے کس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اگر ایکسیس ہو جائے تو اسے کس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں ایکسیس کونٹیٹی اور شورٹ کونٹیٹی اس کے لئے یہاں پہ دیکھ لیں انونٹری آئیٹمز وہ آ رہے ہیں ہمارے یہ دیکھیں یہ کونٹیٹی آن ہینڈ آ رہی ہے جیسی میں ایڈجسٹ کروں گا میں فرض کر لیں ہم واشنگ ماشین کو کروں تو یہ ابھی کونٹیٹی جو ہے نائن آ رہی ہے پہلے ہم ایکسیس فالی کو کریں گے اور بعد میں شورٹ کونٹیٹی کو کر لیں گے اس سے پہلے میں آپ کو یہ ریپورٹ دکھا دوں فینینشل سٹیٹمنٹ پہ یہاں پہ سٹینڈرڈ انکم سٹیٹمنٹ سٹینڈرڈ انکم سٹیٹمنٹ پہ جائیں تو یہ دیکھیں یہ آ رہی ہے سیلز ریونی سیلز جو ہے ہماری چار لاکھ باونہ زار کی ہے دیکھیں ادھر انکم میں کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہی میں ایکسیس کونٹیٹی ایڈجسٹ کروں گا تو ادھر انکم میں ہماری وہ ایکسیس ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ جو ہے کوسٹ آ سیلز جب میں شورٹ کونٹیٹی کو کروں گا تو کوسٹ آ سیلز جو ہے یہ بڑھ جائے گی ابھی 368000 آ رہی ہے تو جب میں شورٹ کونٹیٹی کروں گا یہ بڑھے گی ایکسیس کروں گا تو ادھر انکم یہاں پہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھ لیا اب ہم وہاں پہ انٹری کر لیتے ہیں اس کے لیے انونٹری اینڈ سرویسز کے منیو پہ کلک کریں گے انونٹری ایڈجسٹمنٹ اس پہ کلک کریں انونٹری ایڈجسٹمنٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں کہ ہم 31 اگست کو ہم نے کاؤنٹ کی ہے تو ایکسیس کونٹیٹی نکلی ہے کس کی جی یہ واشنگ مشین کی یہاں پہ آپ آئیٹم جو ہے چوز کریں جو کونٹیٹی آپ کے پاس ایکسیس ہے واشنگ مشین کے میں حفظ کر لیتا ہوں کہ ایک آئیٹم ایکسیس ملے ٹھیک ہے یہاں پہ اب جو بات دیکھنے والی ہے نا وہ یہ ہے جی ایل سورس اکاؤنٹ موسٹ امپورٹنٹ ٹھیک ہے آپ نے اس کو جو یہاں پہ ڈراؤپ ڈاؤن کریں گے تو یہ ہے ابھی جو اکاؤنٹ ایفیکٹ ہو رہا ہے کوسٹ آف سیلز کا ہو رہا ہے یعنی کہ ہمارا ایکسپنس بڑھے گا اس سے ٹھیک ہے یہ اگر شورٹ کونٹیٹی ہے تو یہ اکاؤنٹ سیلیکٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر ایکسیس ہے تو اس اکاؤنٹ کی بجائے آپ نے کرنا ہے ادھر انکم یہ جو آ رہا ہے 42400 ٹھیک ہے اس پہ آپ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہے کہ اکاؤنٹ آپ نے کون سا چوز کیا کیونکہ یہی ایفیکٹ ہوگا اور فائنینشلز میں اسی کا ایفیکٹ جانا ہے جو اکاؤنٹ آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ کونٹیٹی اون ہینڈ اس نے اٹھا لی ہے کہ ابھی نو پیس جو ہیں ہمارے پاس پڑھو ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی نو آ رہے ہیں ایڈجسٹ کونٹیٹی بھائی اب ایڈجسٹ کونٹیٹی کتنی ہے جی کتنی ہو رہی ہے پلسیاں مائنس میں آپ نے بتانا ہے میرے پاس ایک جو ہے وہ اکسیس ہے ایک بڑھ رہی ہے تو یہ دیکھیں جیسے میں نے ایک یہاں پہ لکھا ہے تو نیچے جو ہے نیو کونٹیٹی کتنی ہو گیا ہے دس اس نے بتا دیا ٹھیک ہے جی یہ اکسیس والی ہو رہی ہے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ایکسیس کونٹیٹی فاؤنڈ ان فیزیکل فیزیکل کاؤنڈ میں ٹھیک ہے جی یہ نیریشن دے دی ہے اب یہاں پہ میں اسے سیو کر دیتا ہوں سیو کر کے میں یہاں پہ کرتا ہوں کلوز یہاں پہ دیکھیں میں ابھی ریفریش کروں گا تو یہ کونٹیٹی جو ہے واشنگ مشین کی بڑھ جائے گی یہ میں نے کیا ریفریش تو یہ دیکھیں واشنگ مشین کی کونٹیٹی بڑھ گئی ہے ایک سے اب میں آپ کو ریپورٹ میں اس کا ایمپیکٹ دکھا دوں فائنینشل سٹیٹمنٹ میں جائیں سٹینڈرڈ انکم سٹیٹمنٹ بھی چلے جاتے ہیں پہلے بھی یہی ریپورٹ ہم نے اوپن کی تھی تو یہ دیکھیں ادھر انکم میں اکیس ہزار تین سو ٹھیک ہے یہ ادھر انکم بڑھ چکی ہے ہماری ٹھیک ہے اب یہ میں دکھا دوں آپ کو ڈبل کلک کر کے تو یہ دیکھیں یہ آ رہی ہے انونٹری ایڈجسمنٹ آئی این اے جے انونٹری ایڈجسمنٹ اس نے لکھا ہوئے اگر آپ یہ اوپن کریں تو یہ دیکھیں اس نے انونٹری ایڈجسمنٹ کا جو ہے وچر بھی اوپن کر دیا اسے میں یہاں سے کرتا ہوں کلوز اور اسے بھی کلوز کر دیتے ہیں یہ ہماری کوسٹ آ سیلز آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے ابھی انونٹری کا ایفیکٹ کیا ہے تو اسے ذرا بھور سے دیکھ لیں کہ کوسٹ آ سیلز پہ بھی ایمپیکٹ جائے گا جب ہم کوانٹری کو شورٹ کریں گے یہ ٹھیک سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ اب اسے کلوز کرتا ہوں اب شورٹ والی کوانٹری کو ہم انٹر کریں گے اس کے لیے پھر سے ہم انونٹری انڈ سرویسز کے مینیوں پہ وہی انونٹری ایڈجسمنٹ میں جائیں گے یہاں پہ اب کی بار ایک تو ڈیٹ چینج کریں اس کی 31 جولائی ہی میں کر دیتے ہیں ریفرنس نمبر آپ کو ہی بھی دے دیں 002 کر دوں میں یہاں پہ آپ انونٹری ہم واشنگ مشین کو ہی لے لیتے ہیں اب دوبارہ سے پہلے ایکسیس کی تھی اب شورٹ کر دیتے ہیں واشنگ مشین کو میں کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ دس کونٹیٹی شو کر رہا ہے اب کی بار میں دو کروں گا شورٹ اسے سمجھانے کے لیے ویسے آپ نے اس پر ایکچوال جو ہے وہ اسے کرنا ہے اگر ایکسیس ہے یا جتنی شورٹ ہے وہ انٹری ڈالنی ہے اب اکاؤنٹ دیکھ لیں کیا ہے کون سا ہٹ ہو رہا ہے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اکاؤنٹ وہ چوز کر رہا ہے کوسٹ آف سیلز کا وہ اس لیے کر رہا ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ چانسز شورٹ ہونے کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ریئر چانسز ہیں کہ کہیں پہ ایکسیس کوئی آپ کو مل جائے لیکن زیادہ تر جو چانسز ہیں انہوں نے سسٹم نے اسی کو فکس کیا ہویا کوسٹ آف سیلز کو ٹھیک ہے تو ہم اسی کو رہنے دیتے ہیں ابھی ہمیں اسی اکاؤنٹ کی ضرورت ہے شورٹ کونٹٹی کے لیے تو یہاں پہ جو ہے دس کونٹٹی ہے ہم یہاں پہ شورٹ میں ہم کر دیتے ہیں جی مائنس ٹو مائنس کا سائن ڈالنا ہے آپ نے ٹو کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اب نیو کونٹٹی ایٹ ہو گئی ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ لکھ دیں شورٹ کونٹٹی فاؤنٹ ان فیزیکل کاؤنٹ ٹھیک ہے جی یہاں پہ اب آپ نے سیو کرنا ہے اسے سیو کیا ہے کلوز کیا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں ریفریش کروں گا تو یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں اب کونٹٹی یہاں پہ آٹھ رہ گیا واشنگ مشین کی اب ہم دوبارہ سے ریپورٹ میں جا کے چیک کر لیتے ہیں فیننشل سٹیٹمنٹ میں جائیں سٹینڈرڈ انکم سٹیٹمنٹ میں جائیں اور اسے اوپن کریں اب دیکھیں یہ دیکھیں ایک تو فرسٹ والی جو ہے ادھر انکم میں وہ آرہی ہے ویسے ہی اور یہ کوسٹ آف سیلز ہماری بڑھ چکی آئی اگر اسے میں ڈبل کلک کروں تو یہاں پہ دیکھیں انونٹری ایڈجسٹمنٹ سے یہ بیالی سی آر چھے سو واشنگ مشین دو میں نے ایڈجسٹ کی ہیں ٹھیک ہے یہ ریفرنس نمبر بھی دے دی ہے میں نے جو ادھر آرہا ہے اب انونٹری ایڈجسٹمنٹ کے وچر میں آ جائیں گے اور وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایڈجسٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے اسے یہاں سے کرتے ہیں کلوز اس کے ایمپیکٹ جو ہے فینیننشلز میں جا چکا ہے تو اس طرح سے ہم پیس ٹی اکاؤنٹنگ سوفٹ پیر میں انونٹری کو ایڈجسٹ کرتے ہیں چاہے انونٹری شورٹ ہو چاہے ایکسیس ہو تو ہوفیلی یہاں تک آپ کو کلیر لی سمجھ آ گیا ہوگا اگر پھر بھی کسی دوست کا کوئی question ہے تو وہ مجھے comment کر سکتے ہیں مجھے whatsapp کر سکتے ہیں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے like اور share ضرور کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے subscribe کریں thanks for watching my video اللہ حافظ